اسلام علیکم ویور تو آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے پھر ایک بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی لے کر کے جس کو بنایا ہے آرشی پا فاریا نے تو یہ جو ریسپی ہے وہ ہے میگی کی اور میگی میں ان لوگوں نے میکرونی مکس کر کے بنایا یہ ان کا ایکسپریمنٹ تھا جس کو ان لوگوں نے اپنے اکارڈنگ مسالے ڈال کر کے اس کو بنا کر کے تیار کیا ہے تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا نام نے ان کو بتایا نام نے ان کو کچھ بھی سجیشن دی یعنی کہ اس وقت ہم گھر میں ہی نہیں تھے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے آیا تو یہ سرپرائز ہم کو ملا تو آپ نے مسالے دیکھ لیے کہ مکسر کے جار کے اندر ہم نے ٹیماتر لیسون اور ہری میرچ تھوڑا تھوڑا سا لے لیا ہے یعنی کہ ایک ٹیماتر تھا تین تھی ہری میرچیں جو کی کم تیکھی والی تھی اور چار سے پانچ جوے تھے لیسون کے تو اس کا ایک اچھا سا پیشٹ بنا لیا ہے اور اس کو بنانے کے بعد ان لوگوں نے پین کو گیس پر چڑھا لیا ہے اور ڈال دیا ہے تیل تیل ہے قریب چار سے پانچ چائے کے چمچ اور اس میں ڈال دیا ہے ایک پیاز باریک کٹی ہوئی اور پیاز ڈالنے کے بعد انہوں نے اس کو اچھے سی سٹر کر لیا ہے اور اس کو سٹر ہی فرائی کیا ان لوگوں نے زیادہ براؤن نہیں کرنا تھا مگر پھر بھی یہ بچے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو میرا خیال اسی وجہ سے تھوڑا سا ان کا پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لال ہو گیا ہے جبکہ انہیں اتنا زیادہ لال نہیں کرنا تھا کچھ تھوڑا سا جلا ہوا سا ہو گیا ہے مگر خیر کوئی بات نہیں بچے ہیں فرسٹ رائی ہے ان کا فرسٹ اٹیمپٹ ہے اس لئے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو بھی یہ پیشٹ بنا کے تیار کیا تھا ٹومیٹو والا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چلا لیا ہے تو پیاز ایسی بھی نہیں جلی تھی کہ اس سے بدمزہ ہو جائے ڈش تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اسی پیاز کو اسی کے ساتھ میں ٹومیٹو کے ساتھ پیشٹ کے ساتھ میں چلا کر کے اچھے سے یہ دیکھیں مکس کر لیا اور اب ڈال دیا انہوں نے نمک تو نمک انہوں نے ٹیسٹ کے قارڈنگ ڈالا اور اوپر سے ڈال دیا تھوڑی سی ہلدی ہلدی کلر کے لیے انہوں نے ڈال لیا تو ہلدی ڈالنے کے بعد میں انہوں نے اس کو پیر سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کافی اچھے سے مکس بھی ہو چکا تھوڑا سا بھون بھی گیا ہے تو یہ مسالہ ان کا اچھے سے بھوننے کے بعد میں آگے کا پروسیس یہ کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں انہوں نے آگے اس میں کیا کیا ہے ابھی یہ ویڈیو تو خلال ہم نے بھی اس کو اچھے سے نہیں دیکھا ہے تو ایڈیٹنگ یعنی کی اس میں وائس آور کرنے کے وقت میں ہی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے اس میں اس کو کس طرح سے بنایا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی تو ہو سکتا ہے کہ وائس آور کرنے میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کچھ ہو جائے بات تو پلیز اس کو مینج کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں انہوں نے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ڈھکن لگا کر کے قریب ایک سے دو منٹ چھوڑ دیا تھا یہ یہاں پر ان کا مسالہ پانی ڈالنے کے بعد میں اچھے سے بھون چکا ہے اور پھر انہوں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا کیونکہ ابھی مسالے میں تھوڑا سا پانی دکھائی دے رہا تھا اور پانی قریب میرا خیال ہے آدھا کپ کے قریب انہوں نے ڈالا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اس نے اٹھا کیا دیا ہے پانی ڈال دیا ہے پانی اٹھا کیا ہے میگی ڈالنے کے بعد انہوں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی کی کوئنٹیٹی پانی کی خیال ہے میرا خیال ہے ایک کپ نے ڈالی ہے یہ دیکھیں ابھی پانی ان کو کم لگ رہا ہے ابھی ان بچوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پانی ڈالنا چاہیے تھا تو یہ بار بار کوشش کر رہے تھے ایک گلاس میں پانی لے کر کے تھوڑا تھوڑا کپ کے ڈال رہے تھے تو یہ دیکھئے ابھی بھی تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے میگی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میگی چوہے وہ دو بڑے حالے پیکٹ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے میگی کو مکس کیا ہے ابھی بھی مسالہ اس سے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اور دوسری گیس پہ انہوں نے پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیا تھا میکرونی کے لیے اور وہ بھی میگی کیونکہ میگی کے ساتھ میں بھی مکس کر کے بنانا تھا تو ساتھی میں میکرونی جو ہے وہ بھی انہوں نے اوبال لی تھی دوسری فلیم پہ تو یہ دیکھئے انہوں نے ساتھ میں ڈال دیا ہے میکی کا مسالہ جو الگ سے آتا ہے اور اس کے لیے جو اس میں ٹیسٹ میکر ہوتا ہے میکی میں وہ تو انہوں نے ڈالا ہی ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے انہوں نے سبزی مسالہ یعنی کہ انہوں نے ایکسپریمنٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں رکھ سوڑی ہے جتنے مسالے ان کے ہاتھ میں آئے کچن میں انہوں نے سارے مسالے ایکسپریمنٹ کرنے میں ڈال دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ میکی ہی بننے کے تیار ہوئی اورنہ تو پتہ نہیں جانے کیا بنا کر کے یہ تیار کر دیتی اگر ان کا اگر کی طرف چلتا ہی تو یہ دیکھئے انہوں نے میکرونی بھی عبال کر کے دال دیئے اور میکرونی ماشاء اللہ بہت اچھے سے انہوں نے عبال کیے کیونکہ جب ہم نے ٹیسٹ کیا تھا تو میکرونی جو تھی وہ بہت زیادہ او کرک نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے میکرونی بہت اچھے سی وائل کی ہے زیادہ او کرک نہیں کی ہے تو یہاں پر انہوں نے میکرونی ڈالنے کے بعد چلی ساوس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیکٹ جو آتے ہیں چلی ساوس کے وہ بھی انہوں نے میرا خیال ایک سے دو پیکٹ انہوں نے اس میں ڈالے ہیں مگر یہ سبھی چیزیں میکس کرنے کے بعد میں جو ان کی یہ میکرونی مکس علی مہگی تیار ہوئی تھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیسٹ ہی تیار ہوئی تھی تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے ان لوگوں کی تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ایبا ٹرائی ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ